اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو منٹ گھر پر کس طرح سے ایزیلی کٹنگ سے لگا سکتے ہیں وہ بھی ہینگنگ باسکٹ میں اس کا طریقہ سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ مارکٹ سے اس طرح کا پودینہ لے کر آتے ہیں جو کہ گھٹھی کی شکل میں ہوتا ہے آپ اس کو کھول لیجے اور اس کی کٹنگ علیدہ علیدہ کر کے دیکھ لیجے جو فریش آپ کو لگتی ہے یعنی جس کی جو گروت ہے یا جس کا جو سائز ہے وہ جس ڈنڈی کا موٹا ہے تو آپ وہ سلیک کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کے کچھ جو ہے وہ پتے کٹ کر لینے ہیں کیونکہ پتے کٹ کر لینے سے جو نئے پتے نکلتے ہیں وہ زیادہ جلدی نکلتے ہیں اور پچھلے جو پتے ہوتے ہیں اگر آپ یہ ریموف نہیں کریں گے تو وہ ویسے بھی گلنے سڑنے میں ٹائم لے جائیں گے اور آپ کے جو منٹ کی گروت ہے وہ بہت سلو ہو جائے گی اب یہ اس طرح سے تمام پتے اوپر اور نیچے سے کٹ کر لینے ہیں کٹ کر لینے کے بعد ہم اس کو پانی میں لگائیں گے کیونکہ پانی میں لگانے سے اس کی جو کٹنگ کی روٹس ہیں وہ جلدی ڈیویلپ ہوتی ہیں اور اس کو ڈیریکلی ہم زمین میں اس لئے نہیں لگائیں گے کیونکہ گرمیوں میں اگر آپ ڈیریکلی ڈنڈیوں کو زمین میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو زمین کی ہیٹ کی وجہ سے جتنی بھی ڈنیاں آپ نے لگائی ہوتی ہیں وہ سوک جاتی ہیں تو اس لئے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ساری پتیوں کو ریموف کرنے کے بعد ڈنیوں کو ایک ساتھ ہی پانی میں رکھیں گے اور پانی کا جو تنپریچر ہے وہ بھی نارمل ہونا چاہیے آپ پانی میں رکھے ہوئے پودینے کو کبھی بھی دھوپ میں ڈاریکٹ سن لائٹ میں بلکل بھی نہ رکھیں کیونکہ جتنا زیادہ پانی گرم ہوگا اتنی جلدی آپ کی جو یہ کٹنگز ہیں وہ گل جائیں گی خراب ہو جائیں گی تو پانی کا جو تنپریچر ہے وہ نارمل ہونا چاہیے یعنی نہ بہت زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت گرم ہونا چاہیے اگر پانی تھنڈا یخ ہوگا اور جو آپ کا تنپریچر ہے یعنی چالی سے پینتاریس درجہ سینٹی گریڈ ہوگا تو اس سے بھی آپ کے جو پودے ہیں ان پر یعنی جو آپ نے کٹنگ لگائی ہوتی ہیں فرق پڑتا ہے یعنی وہ اندر کا تنپریچر تھنڈا اور باہر کا زیادہ گرم تو اس طرح سے بھی آپ کی کٹنگ نہیں چل پاتی اور جلدی ہی خراب ہو جاتی ہے اور دوسری بات آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ آپ اس کا پانی ڈیلی چینج کریں گے کیونکہ ہم یہ کٹنگ گرمیوں میں لگا رہے ہیں تو اس کا پانی ہمیں ڈیلی چینج کرنا ہوگا اور سب سے اہم بات جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو کسی شیشے کے جار میں لگاتے ہیں تو اس کی روٹنگ جلدی سٹارٹ ہوتی ہے بجائے اس کی کہ اگر آپ اس کو کسی پلاسٹک کپ یا سرامک کپ میں رکھتے ہیں تو اس طرح سے اس کی جو روٹس ہیں وہ ذرا سلو نکلتی ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ جل جاتا ہے پودا کیونکہ وہ بھی ٹمپریچر کو جو ہے ڈیل کرتا ہے مطلب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا باہر کا موسم یعنی آپ وہ ہوا یا آپ کا محول جو ہے وہ گرم ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو روٹس ہیں وہ گل جاتی ہیں تو ان ساری باتوں کو خیال رکھتے ہوئے آپ آسانی سے گھر میں منٹ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم تھوڑی پیمانے پر لگا رہے ہیں بوٹل میں ہنگنگ باسکٹ کی طور پر لگا رہے ہیں تو یہ آپ کی صرف جو نارمل ضرورت ہے جیسے آپ نے مزید کٹنگ لگانے ہوں گی تو آپ یہاں سے کٹنگ لے سکتے ہیں یہ آپ کی گھر کی اتنی زیادہ ضرورت کو تو نہیں پورا کرے گا کہ آپ سارا سال جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن یہ ہے کہ ہنگنگ باسکٹ میں بہت اچھا لگتا ہے پودینہ لگاوا ہری بھری پتیاں اس کی خوبصورت لگتی ہیں اب یہ میرے پاس ایک پینٹ شدہ جو پلاسٹک بوٹل کٹ کر کے میں نے اس کی ہنگنگ باسکٹ بنائی ہے اس میں میں نے پیلی ریت صرف ڈالی ہے کوئی اس میں بھلمٹی نہیں ہے کوئی اس میں گوبر کھا دیا کچھ بھی مکس نہیں ہے یہ سمپل پیلی ریت ہے اس میں میں نے سراخ کر لیا ہے اور سراخ کر لینے کے بعد اس میں جتنی بھی یہ ڈنڈیاں ہیں جن کی روٹس ڈیویلپ ہو چکی ہیں ان کو اندر دبا دیں گے تو اس کو دبانے کے لیے آپ کو تقریباً دو سے تین انچ دبانا ہے تو ابھی تو یہ میں کیونکہ آپ کو ڈیمو کر کے دکھا رہی ہوں تو میرے سے دوسرے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو یہ ٹھیک سے اندر نہیں جاری لیکن بعد میں میں اس کو کر لوں گی اندر اور اسی طرح سے آپ نے بھی لگانی ہے کیونکہ روٹس اگر باہر رہیں گی تو وہ ڈیویلپ نہیں ہو پائیں گی اس کے بعد ہم نے اس پر تھوڑی سی مٹی ڈال کر اس کو پانی دے دینا ہے اور کچھ دنوں کے لیے ہم نے اس کو شیڈ والی جگہ پر رکھنا ہے ڈائریک سن لائٹ میں بالکل بھی نہیں ہم نے اس کو ہینگ کرنا کیونکہ اس طرح سے جتنی بھی ہم نے یہ کٹنگ لگائی ہوں گی وہ ساری جل جائیں گی اور پتے بھی ختم ہو جائیں گے اور پانی جو ہے جس میں آپ نے کٹنگ لگائی تھی وہ پانی آپ اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ جو پانی ہوگا اس میں ساری اس کی نیوٹرنس باقی ہوں گی تو اس طرح لگا کہ میں نے اس کو شیڈ پر یہ ہینگ کر دیا ہے اور آپ دیکھئے گا کچھ ہی دنوں بعد آپ کا پدینہ دوبارہ سے چل پڑے گا اور جیسا کہ آپ کو ہر سالن میں یا ہر چٹنی میں یا ہر ڈرنک میں جو ہے پدینے کے پتے استعمال کرنے پڑتے ہیں تو آپ یہاں سے پدینے کے فریش پتے لے کر استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہینگنگ باسکٹ بھی لگ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس فریش منٹ آ جائے گا اور یہاں پر کیڑے مکوڑے بھی بہت کام آئیں گے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مکھیاں پودوں کے اوپر یا جو بھی سپائیڈر مائٹس ہوتی ہیں یا ایفیڈز ہوتی ہیں وہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں لیکن یہ ایک ہرب ہے ہرب کے قریب اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کے پودوں کے قریب نہیں آئے گی وہ جگہ جو ہے تقریباً کلین رہے گی ایسی تمام چیزوں سے جو آپ کے پودوں پر حملہ کرتے ہیں یا آپ کے محول کو خراب کرتے ہیں فیلحال یہ دور رہیں گے اس کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے تو ضرور لگائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پھر ملیں گے